اس نے لیفٹ ہینڈ چوز کی ہے اور لیفٹ ہینڈ میں جی سور پہ نگلے ہیں بہا جی بہا بہر دست اچھا جی اسلام علیکم بیورز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب فیریس ہوں گے تو آج ہم جی ان بچوں کے ساتھ موجود ہیں بچے بیٹھے میں اپنا بیٹھ کر رہے ہیں ان کو اصل میں ہم نے عیدی جو ہے ان کی پروائیڈ کرنی ہے تکسیم کرنی ہے عیدی ان کے ان سب بچوں میں تو یہ باری باری جو ہے بچے امیر کے پاس جائیں گے اور امیر ان سے جو ہے وہ دو ہے وہ چیلنج ہے بیسیکلی عیدی کا ان کے بچوں کے ساتھ تو امیر جو ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں پیسے ہوں گے ٹھیک ہے تو ان بچوں سے وہ چوز کروائے گا کہ آپ کو کون سے پیسے چاہیے کس ہاتھ میں تو جون سب وہ بچہ ہاتھ چوز کرے گا تو اس بچے کے وہ وہی پیسے اس کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ باری باری آپ کو دخائیں گے باری باری بچہ ہے امیر کے پر جا کے بیٹھیں گے ٹھیک ہے ایڈ پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ پیسے جو ہے وہ کس بچے کے پاس آئے اور کون اس مقابلے کا بینر ہوا ٹھیک چلیں جی پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور بچوں کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں اور ان کی تقسیم کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ایڈ پر ہم بتائیں گے آپ کو کس کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ پیسے آئے ٹھیک ہے وہ اس مقابلے کا بینر ہوگا تو سب سے پہلے جی یوسف کو ہم بلاتے ہیں یوسف آو دو ہاتھ جو ہیں وہ میر نے آگے کیا اب یوسف چوز کرے گا کہ کس میں زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ اس کی مرضی اس کی قسمت ہوگی جون سے پیسے جتنے بھی نکلے وہ اس کے ہوں گے یوسف چوز کرو اس نے جی رائٹ ہینڈ چوز کی ہے تو یہ کتنے نکلیں جی یوسف کے دعصر پہ یہاں پر لکھے بھی جا رہے ہیں جی دعصر پہ یہ دیکھیں جی دعصر پہ نکلیں لیں جی اچھا جی نیکسٹ بچہ ہم بلانے لگے ہیں نیکسٹ جی امار ہے اور یہ اب آپ نے ایک جو ہے وہ چوز کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے جو انسا بھی آپ چوز کرے گا وہ آپ کی ہوگی چلو چوز کرو کون سا چاہیے جس ہینڈ کو بھی چوز کرو چلیں جی اس نے جو ہے وہ رائٹ والا ہینڈ جو چوز کی ہے یہ ففٹی لیے جی واہ جی واہ کلائپنگ کر دیں جی بچے کے لئے اس نے ففٹی جو ہے وہ ففٹی روپیز اس کے پاس آئے ہیں چلیں جی وہ ہمار کے جی ففٹی روپیز لکھ لیں محمد موسا آیا ہے اور دیکھتے ہیں اب کے اس کے پاس کتنی وہ جو ہے یہ جیتا ہے پیسے کتنی ون کرتا ہے جی پیسے ابھی چل جائے گا اس نے رائٹ ہینڈ چوز کی ہے اب رائٹ ہینڈ میں کچھ بھی نہیں جیتا محمد موسا کوئی بات نہیں نیکس ٹائم صحیح جی زیرو لے موسا محمد موسا جی ٹھیک ہے جی چلیں جی نیکس ٹام ابو بکر کو بلانے لگے ہیں ابو بکر آجو ابو بکر کو دیکھتے ہیں جی کتنے پیسے جائے حاصل ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ چوز کیا جی واہ جی واہ سور پہ ہنڈرڈ روپیس یہ دیکھیں ابو بکر کے ساتھ ہنڈرڈ روپیس دیکھنے جی ابو بکر کے لے جی نیکسٹ بچہ جو ہے وہ یایا ہے یایا جو یایا کو دیکھتے ہیں جی کتنے پیسے ملتے ہیں کون سا چوز کرتا ہے رائٹ ہینڈ چوز کیا جی اس نے بغیر سوچے سمجھے اس نے ہاتھ رکھ دیا ہے اوہ باہ دی دیکھتے ساکر کو جی نیکسٹ جو ہے ہم بلانے لگے ہیں ارہما کو تو ارہما آجو ارہما کے دیکھتے ہیں جی کتنے پیسے بنتے ہیں ان سا ہینڈ چوز کیا ہے لیفٹ ہینڈ ہم بلانے لگیں یہ ہانیہ ماشاءاللہ بچی اس کو چلو ہانیہ آجو جللی سے آؤ ہانیہ آئی ہے ہانیہ نے چوز کیا ہے لیفٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ جی پھائپ روپیز دعا ساجد کو ہم بلاتے ہیں چلو دعا دیکھتے ہیں کون سا ہینڈ چوز کرو ہینڈ رائٹ ہینڈ اس نے چوز کیا اور رائٹ ہینڈ میں سوڑ پی جی بھی ان کی ہیں وہاں لبردست ہنڈر روپیز ہی بھی ان کی ہیں دعا نے ٹھیک ہے جی آخری بچہ جو رہے چکے وہ عبدالرمان عبدالرمان ہی تھی دیکھو ہاں جی اس کو بلاتے ہیں یہ بہت چھوٹا بچہ سب سے اس کو ہم نے بلایا یہ دیکھیں کیسے چلو یہ بتائے گا جی دیکھتے ہیں کیا بتاتا کیا ہے ہاں جی لیفٹ ہینڈ پہ لکھا ہے اس یہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے بچے تیار ہو گئے ہیں لائن اپ ہو گئے ہیں سارے بچے اچھا جی ہم فرسٹ راونڈ کا آپ کو دخوایا سارا اب ہم سیکنڈ راؤنڈ کرنے لگیں اور یہ بچوں کے ایکشن دیکھیں یہ کیا کر زیادہ تو یہ بچے جو ہے بڑے خوش ہیں تو بچوں کو ہم سیکنڈ راؤنڈ کے لیے بلانے لگیں بھاری بھاری ہم ان کو بلائیں گے اور سیکنڈ راونڈ اب اس ٹائم جو ہے وہ عبدالرمان کھڑا ہوا ہے عبدالرمان چلو جی سیکنڈ آنڈ کا جی پہلا بچہ ہم نے بیٹی ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کون سا چوز اس نے لیفٹ ہینڈ چوز کیا ہے اوہ وہاں جو وہاں اس نے پہلے اچھا ایک بات ہے فائیو روپیز جیتے ہیں اچھا اس سے پہلے اس نے فرسٹ راونڈ میں فائیو انڈر جیتا تھا ٹھیک ہے تو آپ اس کے پاس فائیو روپیز آئے ہیں دیکھیں یہ اوپر ہوتی رہتی گیم گیم میں یہ ہوتا ہے چلا جی نیسٹ بچہ دیکھتے ہیں کون سا ہینڈ چوز کرتا یہ اس نے رائٹ ہینڈ چوز کیا ہے اور رائٹ ہینڈ میں کیا ہے جی خالی اور دونوں خالی دونوں خالی نکلے جی اس کی قسمت دونوں طرح بھی خراب تھی لیفٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی اس کی قسمت رائٹ ہینڈ اس نے کہنے پہ کسی کے چوز کیا اور ہنڈرڈ پیس جی اس نے دوسرے اچھا اس نے لیا ابو بکر آیا جی ابو بکر دیکھتے ہیں کتنا جو ہے وہ پاس سے لیتا ہے یہ اس کو ڈسین ہے آپ کسی مشورہ بھی لے سکتے ہو کسی سے پوچھ لو یہاں پر جو بیٹھیں ہم سے پوچھ سکتے آپ مشورہ دے رہے ہیں جی اس کو آپ نے کون سا چوز کرنا ہے باقی آپ کی مرضی اپنی دیکھتے ہم کس پہ ہاتھ رکھتا ہے یہ بہت سوچ مچ کہ جی اس یہ لینا چاہا رہا ہے رائٹ ہینڈ چوز کی ہے اور رائٹ ہینڈ میں فائیو روپیز ہے اور لیفٹ میں ٹین روپیز تھے اس نے ٹین روپیز کون سا چوز کرتی ہے چلو جلی سے لیفٹ ہینڈ جی چوز کی ہے اس نے لیفٹ ہینڈ میں جی پائیو روپیز واو 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 زبردست پائیو روپیز لاؤس کتے کی ہیں جی ٹیفٹی روپیز جی لاؤس کی ہیں اس نے پروفیٹ میں رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی نیکس ٹرم گاؤنڈ یہ جی تھرڈ راؤنڈ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھرڈ راؤنڈ میں ہم نے تھوڑا سا آپ کو میں پہلے بتاتا چلو کہ تھوڑا سا ہم نے سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ کر دیا اس میں ہم نے تھوڑا سے باؤل راکھتی ہیں اور باؤل کے اندر ڈیفرنٹ باؤل کے اندر ڈیفرنٹ پیسے ہیں ٹھیک ہے اس کے ڈیفرنٹ کسی میں سوگن ہوٹا ہے کسی کے پانسو ہے کسی میں دس ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے اور بچہ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے سارے انتظار کر رہے ہیں ٹھل راؤنڈ کا لیے یہ تیار ہے اور ٹھل راؤنڈ فائنل راؤنڈ ہے فائنل راؤنڈ ہے جی ٹھل راؤنڈ اور اس میں ہم دیکھیں گے جی کون بچہ وین کرتا ہے مقابلہ اور اس سے سٹارٹ کردیں پھر اور اومیر جو ہے وہ اس کے جو ہے کنٹرول کرے گا سارا ٹھیک لے جی سب سے پہلا بچہ جو ہم بلانے لگے ہیں وہ لائن میں سے پسٹ پہ جی عبدرمان عبدرمان جلی سے آؤ آجو 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 جلی سے ٹھل راؤنڈ کے یہاں سے جو چوز کیا ہے اس میں دیکھیں کیا ہے یہ بڑا یہ بڑا یہ جو ہم بیک اینڈ پہ کرتے ہیں یہ جی اس نے سیکنڈ چوز کیا ہے سو رو پہ جی سو رو پہ ہنڈرڈ اوپیس ہی جیتا ہے یہ ہنڈرڈ اوپیس ہی جیتا ہے ہنڈرڈ اوپیس یہ جی اس نے یہ تھرڈ بارا چوز کیا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہنڈرڈ اوپیس ہی ہمارے دوبارہ ٹھرڈ راؤنڈ کے اندر اب آسل کی ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ بچہ بلاتے ہیں ہمارکہ سمی کیا آتا ہے اوہ 50 روپیس 50 روپیس ہی دیکھ سکتے ہیں آپ جانا جی 50 روپیس 500 روپیس وہاں جی با دکھا جک کوئی کتنے ہیں دلی سے وہاں سو وہاں جی با یوسف کے سو پاسکے ہاں سو ایکسرڈ راؤن میں جوز کرتا ہے یہ فسٹ فسٹ چوز کیا جس کا جی اس کے گانے جی سکتے ہیں جانے جی داثر پہ روپ بہت موسا بگرو ایسار ایک تین روپیس دیکھتے ہیں کیا ایک تک ایک تک رہا ہے جب سے ہوگی آپ کو چلو 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 بیٹا چلو اس لئے بیٹھا یہ دوسرہ پاکشن میں نے انہوں ہے ہندر پیسی ہندر پیسی با جی واحد دکھاؤ جی انڈر ڈپیس سالا جی دعا کو دیکھتے ہیں دو سا چوز کرتی ہے پسٹ پیجیس میں چوز کرتی ہے دعا گیا صحیح صحیح فائف انڈر ٹھیک ہے بیسی کے لیے اپنے پوزیشن ہی دینی ہے فارس سیکنڈ اور ٹھرڈ پوزیشن ہوگی لیکن اس میں ہم نے جو ہے وہ ایک دو بچیں ہیں جو پوری جو ہے وہ ٹیم میں تھے تو اس ٹیم میں سے دو بچیں ہیں جن کا جو جو رقم ہے وہ آس پاس پیسے آس پاس جو ہے وہ بلونگ کرنا ہے ٹھیک ہے برابر ہے تقریبا تو برابر کے لیے پھر ہم نے وہ ٹائی کی ہے اور اس میں دوبارہ سے ایک راؤنڈ ہم ان دو بچوں کے درمیان کروائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پھر کون سا وہ بچہ وین کرتا ہے اس کو پھر ہم پوزیشن دیں گے ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو فائنل راؤنڈ کے لیے جو ہم جس یہ دو جی آئے ہیں سامنے تو ان کے درمیان اب راؤنڈ ہوگا ایک ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ سیلیکٹ کرنے لے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر یہ حرما کا ہو گیا جی اس کو سائیڈ پہ کر دو یہ حرما کے پاس سلا گیا حرما کا اور یہ آیا رہ گیا جی آیا کا کونس ہے یہ آیا کے پاس اور رائٹ ہینڈ سائیڈ والا رائٹ ہینڈ سائیڈ والا جائے اس کا رہما کے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ والا اس کے جائے 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 ٹھیک ہے جی اوپن کریں جس کو رہما نے ہنڈرڈ روپیس جی وین کی ہیں جی اس میں راؤنڈ میں ہنڈرڈ جیسی کیلکولیشن فائنل ہوتی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کون جو ہے وہ بچہ مین کی ہے جس نے اس کا نام بھی لیں گے اس کو بلائیں گے اچھا جی یہ بچے جو ہیں جو ہے فائنل ہو چکے فائنل ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں اب ان میں سے کون جو ہے وہ فسٹ آیا ہے کون سیکنڈ آیا ہے کون تھرڈ آیا ہے ایسے پتہ نہیں کیا حضرت ہونا وہ کس کو بار میں وہ کسمت ہے کہ اس کی کون چیزت ہے اور کون ہاں ٹھیک ہے تو ویٹ ہو رہا ہے جی ریزلڈر کا بھی ناؤنس کرتے ہیں آپ کے سامنے تو ان بچوں میں سے پوزیشن جو ہولڈر ہیں جن کے پوزیشن آرڈر فرس سیکنڈ تھرڈ کا ہم نکالیں گے باہر اور ان کو ان کے نام دیں گے ٹھیک ہے اس بریء ترینے پاری باری اچھا یہ تین بچے ہیں جو رہ چکے ہیں جنہیں پرس سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہیں تو ان میں سے حب دیکھتے ہیں کہ کس کی پوزیشن ہے کس کی سیکنڈ ہے اور کس کی ڈھرڈ ہے بچوں کے دیکھیں کتنی بطابقین انتظار ہے کہ ہماری ہے ہماری اختیفہ سیکنڈ ہے کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا انتظار اب ختم ہو گیا بچوں کے اور بچوں کی پوزیشن روح ہو چکی ہے دیکھتیں کرتے ہیں کہ کس کی فرسٹ پجیشن ہے into kis ki third ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم third position کو بلائیں گے third position جی کس کی ہے یہ بتائیں جیآیا another position populationarnści میں اقلائم کریں یائعا کے لیے لائیا کی شوشن ہے جو اپنا مویر رڈی时间 جایا آگیا جی جائع کی تر position آی ہی ہے دیцию بالابت تو اب second دیکھتے ہیں جی second کس کی وزیشن ہے جی وہ ہے ارہما کے جی سیکنڈ وزیشن ہے کلاپنگ کریں جی ارہما کے لیے بہت 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 آسی بہت اچھا کھیلی ہے بھائی اس نے بہت اچھے اپنے سنس جو اسمال کی اس میں بہت اچھا مین کی آجنم قابلے کو اور سب سے اینڈ پر اب درمان سب سے چھوٹا بچہ اور اس نے پہلی وزیشن آسل کیا جی آنکھیں دیکھیں بھاڑ بھاڑ چلا ہی آجا جلی سے یہ پہلی وزیشن جی اس نے حاصل کیا اب ان کو جو فرس سیکنڈ تھرڈ ہے ان کے ان کے نام دیتے ہیں اب آگے ان کے نام تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ہمارا سپانسر ہے یہ سب سے بڑا مہاراج سپانسر ہے یہ آزیان یہ تظار کر رہا ہے اس نے پیسے سب کو پڑا دی ہیں جو انہوں نے پیسے تقسیم کرنے ہیں ہاں ہاں ان کی طرف سے منیج کیا جی یہ سب سے چھوٹے جو سب سے بڑے ہیں اچھا جی یہ یایا ہے یایا جی تھرڈ پیشن اس نے حاصل کیا اس کا نام دینے کے لیے جی ندیم انکل کو بلایا جا رہا ہے ندیم انکل اس کا نام جو آکے اس کو اس کا نام دیں وہ اس کو یہاں سے رخصت کریں یہ جی پندرہ سوڑ پہ انام جو یایا کا تھرڈ پیشن آنے پر اس کو دیا جا رہا ہے انام اپنا لیں یایا کیسا فیل کر رہا ہو اچھا لگ رہا ہے تھرڈ پیشن ہے یہ آپ کی چلیں جی تھرڈ پیشن کا اس کو کتنا نام دیا جی پندرہ سوڑ پہ جی اس کو تھرڈ پیشن کے اس کے دیئے گئے ہیں بہت اسے خوش ہے اور انشاءاللہ پیسو کوئی دیکھیں جا رہا ہے دیکھیں اس کا مو یہ سیکنڈ جو آئی ہے ہرما سیکنڈ پیشن اس نے حاصل کیا ہرما بہت خوش ہے جی سیکنڈ اس نے مقابلہ اپنا بین کیا سیکنڈ پیشن حاصل کیا تو اس کا نام یہ سفراز انکل دینے آ رہے ہیں جی سیکنڈ جی پیشن اس نے حاصل کیا ہے دائی ہزار پیس کو نام ملے جی فرس پیشن جس نے سب سے چھوٹا بچہ مارا اس نے فرس پیشن حاصل کیا ہے اس کو فرس پیشن کی جو نام دینے کے لیے آ رہے ہیں جی زیب بھائی زیب بھائی اس کو اس کا نام دے جی فرس پیشن والے کو بچے کو جی بہا جی بہا اس کو فرس پیشن والے کو جی پانچ ہزار پی نام ملے اور یہ بہت خوش ہے جی ہفتہ آپ دیکھیں کتنی خوشی یہ دیکھیں جی خوشی کا اس کا دیکھیں ذرا فرس پیشن واقعی اس کی فرس پیشن ہے یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ جی یہ ویڈیو کا خوشی آپ سے شیئر کیا آج کی میمریز یہ کوئی چیلنج تھا تو انشاءاللہ بھوک بہت لگ رہی ہے دیکھیں کہ ساروں کو بھوک لگ رہی ہے ہم کھانے کے لیے بیٹے ہیں کھانا لگ چکا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے آپ سے اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر نئے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے انشاءاللہ اللہ حافظ بہت سارے اکھائے گا اپنا خیال اللہ حافظ